ساتھیوں آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شرمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے ہوم سائنس نائی او ایس سبق نمبر ساتھ ٹین تو ٹویل دونوں پلاس جماعتوں بار دس وی اور بار وی دونوں جماعتوں کے لیے ایک ہی ویڈیو میں نے بنا دی آپ ہم سے نائی او ایس کے ایڈمیشن بھی کرا سکتے ہیں پورے بھارت میں کسی بھی اسٹیٹ میں آپ رہنے والے ہیں آپ ہم سے ایڈمیشن کرا سکتے ہیں ٹین تو ٹویل اس کے لیے کیا کیا ڈوپومنٹ ریکوائرمنٹ ہوگی کیا کیا چیزیں ہوں گی اس کے لیے آپ ہمارا واتس اپ نمبر پہ کال کر سکتے ہیں واتس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ہمارے آفیس آ سکتے ہیں ہمارا آفیس ہے دلی چاوڑی بزار میٹرو اسٹیشن پانس آگے آپ کال کر دیں پھر ایڈرس ہم بتا دیں سوال نمبر ایک ہے خوراک کھانے کی حفاظت سے کیا مرانگے کھانے کی حفاظت مطلب کھانے کو کس طرح سے سڑنے سے بچایا جا سکتا ہے کس طرح خراب ہونے سے روکا جا سکتا ہے تو اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ خوراک یعنی کھانے کے تحفظ کا مطلب فوڈ پریزرویشن کھانے کے اشیاء کو خراب ہونے سے روکنا اور مستقل کے استعمال کے لیے مناسب حالت میں رکھنا کے لیے پروسیسنگ کا طریقہ ہے ترحقیقت خوراک کھانے کو محفوظ کرنے سے اس کھانے کی شے کو شیلف لائف بڑھ جاتی ہے شیلف لائف بڑھ جاتی ہے زیادہ دیر تک کھایا جا سکتا ہے امید ہے یہ والا سوال سمجھ میں آ گیا ہو دوسرا سوال ہے اب اس کے اندر جو دوسرا سوال ہے وہ کافی لمبا ہے اور چار ہی سوال ہیں اس میں امید ہے کہ چھوٹا سا وہ ہے کھانے کو محفوظ کرنے کے مختلف گھرے جو طریقے بتا یہ میں نے پانچ طریقے لکھے ہیں اور ان پانچوں کو بہت اچھا سے ایکسپلین کر آگے خوراک کھانے کو محفوظ کرنے کے لیے گھرے لو طریقے مندرجہ زید پشک اور پانی کی کمی نمک مسالے اور تیل کے ساتھ اچار جام یعنی شربج جیلی اور مورمائٹ بنانا اسکویش اور جوز کی باطلوں میں بھرنا وقت آئے اب ان کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں یہ تو مین مین پوائنٹ ہے آپ انہیں تفصیل سے بڑھیں گے خوشک اور پانی کی کمی کیا ہے ٹھیک ہے تو چلی اب ہم سے پہلا ہے خوشک ہونا اور پانی کی کمی اس کا مطلب ہے کھانے کی اشیاں میں موجود پانی کو خوشک کرنا یعنی جو بھی کھانے کی اشیاں ہے اگر اس کے اندر پانی ہے کسی بھی شکل میں شور بھی گئی تو جلدی خراب ہو جائے گا بنیزبت اس کے خوشک پانی کو خوشک کر لیں جب کھانے میں پانی باقی نہ رہے تو مایکرو ارگنیزم کھانا کام نہیں کرتے دھوپ میں خوشکی خوشک کرنے کے طریقوں میں سے سب سے آسان اور سکتا ہے دھوپ میں رکھ دیں ایک دم آپ کی چیزیں سوپنے لائیں گے اور سب سے آسان اور سب سے سستا ہوگا ہے سب سے سستا دریقہ ہے پیسے بھی نہیں خرچ ہوں گا بس چھت پر رکھنا ہے نہ گیس خرچ ہو رہا نہ وقت خرچ ہو رہا دوسرا وائنڈ ہے نمک مسالے اور تیل کے ساتھ اچار اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نمک مسالے اور تیل کے ساتھ کھانے میں محفوظ کر جائے ہیں ہر کھانے کی چیز میں کسی نہ کسی حد تک نمی ہوتی جب آچار کے لئے اس کھانے میں نمک مسالے ڈالے جائیں تو یہ مسالے اس کھانے کی نمی جذب کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے مائکرو ارگنزم کو نمی نہیں ملتی اور کھانا زیادہ دیر کر لیتے ہیں صحیح بات ہے مسالے تیل وغیرہ نمک ڈال کے رکھیں اس سے کیا ہوگا جو بھی تیل وغیرہ ہے نا مطلب جو شوربہ یا پانی ہے وہ سب یہ مسالے نمک اور تیل جذب کر لیں اور جب یہ سب ملکوں سے جنسپ کر لیں گے تو مائکرو ارگنزم جو کھانے کو چھلاسے ہیں ان کو جگہ نہیں ملے گی اور آپ کا کھانا محفوظ ہو جائے تیسرا ہے اچار اچار یا تیل کی کھانے کی اشیاں کو ہوا کے رابطے میں آنے سے روپتی ہے یہی مائکرو ارگنزم اور تیل بھی بات ہے اچار پہ آپ اچار میں تیل جلال دیں کیونکہ مائکرو ارگنزم اس کو روپتی ہے اور جس سے جوہے خراب نہیں ہوئی اگلا سوال ہے اس کا کہ جام جیلی اور مورمنڈ مختلف قسم کے پھلوں سے جام جیلی اور مورمنڈ بنایا جاتا ہے بہت طویل عرصے تک محفوظ گیا جاتا ہے صحیح بات ہے جیلی آپ کو کتنی کتنی پرانی مل جاتی ہے شربہ تو یہ سکتی ہے اسکویش اور بوتلنگ مختلف قسم کے پھلوں کو جوس کو اسکویش کی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے پانچ کو پائنٹ ہے منجمیت کرنا منجمیت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی منجمیت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جمع دینا کسی چیز کو جمع دینا اس طریقے سے مختلف کھانے کی اشیاء کو موسم میں آف سیزن کے لئے محفوظ کیا جاتا ہے مطلب جیس موسم میں وہ چل نہیں رہا جیسا عام ہے یا آپ کا درگ ہے یا کوئی اور چیز ہے جو دوسرا سیزن میں نہیں ملتی مطر ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اسے جب وہ سستی بھی کر رہی ہو اور تازی بھی کر رہی ہو اس ٹائم کا آپ اسے اسٹور کر کے رکھ لو منجمیت جمع کے رکھ لو بعد میں جب اسے دوسرا سیزن میں استعمال کرنے کا ہو تو جب اسے نکھا مثال کے طور پر جب مطر سردیوں میں سستی اور اچھے دستیاب ہو تو انہیں گرمیوں کے یہ زخیرہ کیا جاتا ہے یعنی انہیں منجمیت کرنے کے طریقے سے مسکتل میں استعمال کیلئے محفوظ کیا جاتا ہے یہ ہی سارے طریقے میں نے آپ کو بتایا ہے پاس طریقے ہیں بہت اچھے سے ایکسپلینجی کر دیا ہے میں نے آپ کو کہ بھئی کیسے کیسے کرنا ہے اور یہ آپ کو سارے بتا دیا ہے اب اس کے بعد تیسرا سوال ہے اس کی طرف چلتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوالیں کوئی یہ نہیں کہ بھائی بڑا پہاڑوں یا کچھ ہیں اگلا سوال ہے خوراک یعنی کھانے کو محفوظ رکھنے کی تین وجہوات بتا ہے میں کیوں وہ محفوظ کر کے رکھتے ہیں اس کی وجہو کھانے کی وجہوات درچ ذی گئے چھوٹے پینے کیا جائے جاہتا ہے اگر ہم اسے زخیرہ نہیں کریں گے تو جن تک وہ نہیں پوچھی جہاں پوچھنے چاہئے ان تک نہیں پوچھے گی اگر زخیرہ نہیں کریں گے اسی ویسے ان کو دوسری جگہ دک پوچھانے کے لئے محفوظ کریں زائے ہونے سے بچانے اور اگر محفوظ نہیں کریں گے سب سے بڑی بات تو یہی ہے تو وہ خراب ہو جائے گا زائے ہو جائے گا یہ والا سوال بھی سمجھ ماں اب اس کا آخری سوال ہے بھائی اور اس کے بھی جو ہے پانچ پائنٹ ہے بہت اچھا ہے چھوٹا سا ہے کہ پھلو کو خوش کرتے وقت کن باتوں کا خیال لگنا چاہتے ہیں پھلو کو اگر خوش کر کے رکھنا چاہتے ہیں خوش کر کے تو کن بات ہوگا پھلو کو خوش کرتے وقت درزل باتوں کا خیال لگنا چاہتے ہیں نمبر ایک صاف تازہ داکھ سے پاک پھلو کا انتفاق بھی جائے مطلب صاف ہوں اور تازہ ہوں اور ان پر کسی قسم کا داکھ نہ ہو میل نہ ہو جیسے بہت سے پھلو کو پانی میں اچھی طرح سے دھونا ہے جتنے پھلے ہیں پھر آپ کو کیا لینا ہے سب لینا ہے ان کو بہت اچھے سا آپ اسے پانی میں واش کر لیں ساف سترا کر لیں اس کے بعد اگلا اس نے پوائنٹ ہے کہ دھونے کے بعد اپنی انہیں چھیل کر بیج اور گھٹلی وغیرہ کو نکال کر پروسز ویڈو کے مخلوق میں ڈال دیئے محلول میں مطلب اس کو جو ہے اس میں ڈال دیا ہے محلول کی شکل میں دھونے کے بعد انہیں چھیل کر بیچ ہوئے ہیں محلول سے نکالنے کے بعد انہیں سبزیوں کی طرح ہے کسی بھی طریقے سے خوش کرنا ہے تو یہ جو ہے ایک طریقہ ہے پروسز ہے آپ جو پھلو کو اس طرح شیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور امید ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے سبق نمبر ساتھ کی پسند آئی ہوگی آپ جو ہے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں اچھا رکھتا ہے کچھ لوگ آج کل کمنٹ بھی کرنے لگیں بہت اچھی بات ہیں آپ چینل کو کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں ویڈیو کو ہم آپ کے لئے کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے اچھا آپ کے لئے چیزیں ٹیار کریں پریکٹیکل بنائے سب چیزیں آپ کے لئے بنائے ہیں دیلے دیلے بس آپ ہمارے چینل سے اپ ڈیٹ کے لئے جڑے رہے ہیں شکریہ